الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین محضر سامعین ایک حدیث ہے الانبیاء و احیاء فی قبورہم یسلون کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے یہ جو حدیث ہے مسند ابیاءالہ میں جس کو بزار نے بھی نقل کیا ہے اور اس روایت کو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحدیث السحیحہ میں 621 نمبر پر نقل کیا ہے اس روایت کو حسن کہا ہے شیخ علبانی نے سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ اس حدیث کو ہم دو حصوں میں بار سکتے ہیں دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ الانبیاء و احیاء فی قبورہ انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا یسلون اور دوسرا موضوع ہے نماز پڑھنا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری حدیثوں میں ذکر آیا ہے شہدہ کے سلسلے میں کہ شہدہ زندہ ہے بلکہ قرآن میں یہاں تک بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس سے روزی بھی دیے جاتی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں آپ مردان نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے روزی بھی دیے جاتی ہیں اسی طرح قرآن کریم کے اندر سور پکرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں آپ مردان نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں زندہ کیسے ہیں اس کا شعور بھی آپ کو نہیں ہوگا یعنی آپ شعور بھی نہیں کر سکتے ولیکن لا تشعرون تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی شہدہ سے کہیں علا اور اونچا ہے شہدہ کے حوالے سے آئے کہ انہیں مردان مت کہو وہ زندہ ہے انبیاء کی زندگی تو شہدہ سے کہیں افضل اور کہیں علا کہیں اونچا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے جی ہم مانتے ہیں قبروں میں زندہ ہے لیکن کیسے زندہ ہے کیا وہ اسی ہی جس طرح سے دنیا میں تھے کیا وہ اسی ہی دنیا میں جس طرح انبیاء کھانے کے مہتاج ہوتے تھے مرنے کے بعد بھی کھانے کے مہتاج ہیں جس طرح کہ پرانے کریم کے اندر فرمایا شہدہ کے بارے میں کہ اپنے رب کے پاس سے کہ شہدہ کی زندگی ہو یا چاہے انبیاء کی زندگی ہو یہ برزخی زندگی ہے برزخی زندگی کو ہم دنیا میں زندگی پر پھٹ نہیں کر سکتے ہیں بلکل نہیں قبر کی زندگی یہ برزخی زندگی ہے آخرت سے پہلے کی زندگی ہے اور برزخی زندگی کے حوالے سے جو کچھ بھی آیا ہے ہمیں اسی حساب سے ایکسیپٹ کرنا ہے قبول کرنا ہے اسی حساب سے ہمیں لینا ہے بجائے اس کے اندر ہم تعویل کریں اور ادھر ادھر اس کو ہم پھیریں اور یہ بتائیں وہ بتائیں انبیاء علیہ السلام اپنی طبروں میں زندہ ہے کیسے زندہ ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کس حساب سے زندہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ابودعوت وغیرہ کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَخْدِنِ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوْحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ کوئی بھی ادمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین میرے روح کو لوٹاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں جواب دینے کی قیفیت کیا ہے نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں برزخی زندگی میں ہیں انبیاء اس دنیا سے جا چکے ہیں برزخی زندگی میں ہیں برزخی زندگی کو ہم دنیا بھی زندگی پرپیٹ نہیں کر سکتے ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا سے پلکل مختلق دنیا ہے وہ اس زندگی سے الگ زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے تو برزخ کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ جہاں آیا ہے ہمیں اسی حساب سے لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سی مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطیتو اور دوسری روایت کہ اندرہ مررتو على موسیٰ لیلتا اسری بی اندالکسیب الاحمر اندالکسیب الاحمر وہو قائم یسلی فی قبری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عصرہ کی رات یعنی جس رات آپ مراج کے لئے جا رہے تھے اس رات آپ کا گزر کہاں سے ہوا موسیٰ علیہ وسلم یعنی سرکھ تیلے تیلے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ وسلم کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھنا کیوں کس وجہ سے کس لیے نماز پڑھتے ہیں کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بندہ کو مقلب بنایا گیا ہے کہ وہ قبر میں جا کر بھی نماز پڑھے جس طرح کہ اس دنیا بھی مقلب بنایا گیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقلب نہیں بنائے گئے ہیں کیونکہ صحیح مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدم کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے تین کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ ہے حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو صدقہ جاریہ اس کے طرف سے اس نے کیا یا اس کے طرف سے کوئی کرے یا علمی کام کر کے گیا ہے پڑھنے پڑھا نیک کام کیا ہے دنیا میں اپنے پیچھے طالبین مو اسٹوڈنٹوں طلابوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے وہ سب جب تک پڑھنے پڑھانے کے کام کریں گے یا کتاب لکھ کر کے گیا سواب ملے گا یہ نیک اولاد ہے دعا کر رہی ہے تو اس کو فائدہ پہنچے گا اس کا فائدہ مرنے والے کو ملے گا یعنی باپ کو یا ماں کو والدین کو تو عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کوئی بھی عبادت کا مکلف نہیں بنائے گیا ہے نہ تو انبیاء اور نہ کوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیوں نماز پڑھا ہوئی تھی اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ مرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا ذکر ہو یا چاہے جنتیوں کو جنت میں داخلہ جب مل جائے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی وہ تسبیح اور تکبیر اور تحمید کریں گے کیوں کریں گے وہاں بھی مکلف ہیں نہیں مکلف نہیں ہیں بلکہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے انہیں لطف آتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے اس لئے لطف اندوزی کے لئے وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کے جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے سی مسلم کے حدیثیں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے دل میں اس طرح سے الہام کیا جائے گا تسبیح اور تکبیر کے لئے جس طرح سے سانس الہام کیا جاتا ہے اس دنیا میں جس طرح سے ایک انسان کو سانس کیسے ایٹومیٹک آتا ہے وہ اسے ہی اس کے زبان پہ اللہ رب العالمین جاری کر دے گا اور وہ تسبیح اور تکبیر اور تحمید کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کی پاکی بیان کریں گے اللہ کی کبریائی بیان کریں گے لیکن تکلفی طور پر نہیں وہاں مکلف نہیں بنایا گیا کیونکہ مکلف اس دنیا میں ایک انسانیں اس دنیا سے جانے کے بعد اب تکلیف کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب عبادت مطلوب نہیں لیکن وہاں جانے کے بعد انہیں اچھا لگتا ہے اچھا اس میں محسوس ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو ہجر میں دیکھا یعنی حتیم میں اور قریش مجھ سے رات کے سلسلے میں سوالات کر رہتے جو میں عصرہ اور میراج پہ گیا تھا اس کے بارے میں کچھ سوالات کر رہتے مجھ سے پوچھ رہتے بیت المقدس کے بارے میں بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہتے کہ اس کے بارے میں کیا ہے نہیں آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اسبطہ یعنی میں میں صحیح سے اتنا گاؤں نہیں کر پایا گیا لیکن اتنا میں دیکھ نہیں پایا تو وہ لوگ مجھ سے سوالات پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے پاس علم نہیں تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی مجھے بہت تکلیف ہوئی اور اتنی پریشانی ہوئی کہ میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا یہاں ایک بات یہ بھی جان لے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں عالم الغیب جانتے ہیں ان کو اس حدیث سے نصیحت لینی چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرماتے کہ مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ جتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے کیونکہ اگر غیب جانتے تو جیسے آپ سے سوالات کر رہے تھے پریش کے لوگ آپ جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے سامنے کر دیا یعنی بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ سے جو بھی سوالات ہو رہے تھے آپ دیکھ کر کے بتا رہے تھے کہ اس میں یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے اسے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُنِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَا میں اپنے آپ کو انبیاء کے ایک جماعت میں پایا تو میں نے دیکھا فَيْدَ مُوسَىٰ تَائِمٌ يُسَلِّ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور موسیٰ علیہ وسلم کیسے تھے جیسے کہ قبیلہ شنوہ کے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام روحہ ابن مسعود سقفی کے زیادہ مشابہ تھے یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے جو مشابہ رکھتے تھے وہ روحہ ابن مسعود سقفی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی یعنی خود اپنی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ عبراہیم علیہ السلام مجھ سے مشابہت رکھتے تھے یا میں ان سے مشابہت رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہو گویا کی انبیاء کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی برزخ کی زندگی اس میں نماز پڑھنے کا قصبوت مل دا ہے اس کی کچھ حقیقت ہے وہ جو روایت ہے مسند یا بیالہ کے اندر اس روایت پہ اکثر و بیشتر محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ روایت سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے وہ روایت سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے جبکہ شیخ علبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے اور بعض دگر کچھ اور محدثین ہیں جس نے اسے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث گرچے کی سنت کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے جو مسنت ابیالہ یا بزار وغیرہ کے اندر ہے لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کچھ حقیقت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اب سارے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی قیفیت کیا ہے نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں جو کچھ بھی ملے جس حوالے سے ملے کتاب سنت سے جو صحیح مل جائے اس کو ہمیں بیلا چوچرا accept کر لینا چاہیے مال لینا چاہیے قبول کر لینا چاہیے بجائے سے کہ ہم اس کی تابین میں جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا ہے اور ویسا نہیں ہے ایسا ہے ہاں جو بزار کی روایت ہے یا مسنت عبیاءالہ کی روایت ہے اس پر اکثر و پیشتر مہدیسین نے کلام کیا ہے کہ سنت کے اعتبار سے یہ روایت نیایتی کمزور ہے اور تابین حجت نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے وصل اللہ ورنبی